موسیقی 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 یہاں کے سرائے راجشہ گاؤں میں گنجن سنگھ پر دبنگ کے ساتھ مل کر ایک شخص کے مکان کو زبرن جے سی بی سے گرانے کا آروپ لگا ہے اتنا ہی نہیں شخص کے پریوار کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی گئی ہے مہیلہ سبانیتا کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب بائرل ہو رہا ہے ادھر اس معاملے میں پیڑت کی طرف سے تھانے میں شکایت درج کرائی گئی ہے فلحال پولیس جاچ میں جھٹی ہے کیا نام آپ کا کس گاؤں کے رہنے والے ہیں کیا بیواد ہوا ہے آپ کے بیواد ہی ہے گھر کبجہ کر رہے ہیں کون کبجہ کر رہا ہے رام سنگھ گنجن اچھا کس لیے اب وہ گنڈا گردی سے ہر چیز سے بھگا چا رہے ہیں کبجہ کر کے جو میں بیچ رہے ہیں کتنی جمین ہے آپ کے جمین ہوگی تین بیصہ ہے چار بیصہ ہوگا سکایت کی آپ نے ہاں سکایت کی اکتوالی میں اپلیکیشن دیا اور اس کے بعد گیا روک لگایا وہ تھانیم نہیں آجر ہوئے پیڑ بھی کار دیئے یہ نیمک پیڑ گرہ دیئے ہیں اکر بعد جمینک پیڑ کار رہے تھا کتوالی بھو پہنچی آرہ مسین اسے سب اٹھا لیا کتوالی سر کے آئے پورا پچھے سیاہ دو آزار بائیس جمین سماندھی کتوالی ہمیں اچھی کی سرائے راستہ کاؤں کا آیا سماندھی میں دیارہ پوری ہمارے جمین پر انجن سنگھ اور انٹیڈ لائی پر دیکھا سونی دوانا کبجہ کی اٹھا اس سماندھ میں ان کے بھائی جی اگا سے بات دی گئے خبر کانپور دیہات سے ہے جہاں کھمہیلا گاؤں میں شاسن کے نردیش کے باوجود گرام پردھان کی ملی بھگت سے پڑھنے کی عمر میں بچے بال مزدوری کرتے نظر آ رہے ہیں تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ککشو چھے میں پڑھنے والے چھاتر گاؤں میں بننے والے نالے کے نرمان میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ بال شرم کروانا قانون اپراد ہے خبر اور ایہ سے ہے جہاں کس باک خانپوری کے لوگوں نے بجلی نہیں آنے کی شکایت درج کراتے ہوئے جلا پرشاسن میں ویوستہ کو درست کرنے کی مانگ کی ہے اور ساتھی اس ماملے پر لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور وہ لوگ روزے رکھتے ہیں ایسے میں بجلی نہیں آنے سے پانی کا سنکٹ بھی گہراتا چوہ رہا ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے میں انہیں محض کچھ ہی دیر بجلی ملتی ہے جبکہ دن میں بجلی گائب ہونے سے لوگ ٹین اور چھپر کے نیچے بیٹھ کر خود کو گرمی سے بچاتے ہیں سنبھائی نہیں ہو رہی ہے اتنی پریسانی ہے لوگ پبلے گئے یہاں پردان کا گھر گہرے رہتی پانی کی سمسیہ اسی لیے آ رہی ہے کیوں لائٹ نہیں آ رہی تو پانی نہیں ملے گا کیا نام بھی آپ کا ہمارا نام ہے گلام نبی آجاد کہہ رہتے ہیں جی ہم یہی رہتے ہیں قضبہ خانپل میں گاؤں بجلی نہ آنا پانی کی سمسیہ کس لیے پریسانی ہے یہاں پہ پرسانی تو بہت ہے رمجان کا ٹیم چلا ہے اور ہم لوگ تو رمجان کا ٹیم چلا ہے یہاں پہ پانی کی سمسیہ بہت ہے لائٹ نہیں آ رہی ہے گرمی میں سو رہے ہیں گرمی میں باہر بیٹھے ہیں کئی کچھ مچل کات رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ روجے سے رہتے ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ امیڈکا نگر کی ٹانڈا علاقے میں بھٹا مالک سے ہوئی لوٹ کے معاملے میں کھلا سا ہوا ہے اس معاملے میں پولیس نے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے دراصل 21 اپریل کو اسماعیل پور بیل دہا علاقے میں بھٹا مالک سے بائیک سوار پانچ بدماشوں نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا تھا اس کے بعد پولیس نے ٹیم کا گھٹن کر جات کا آشواسن دیا تھا پولیس نے پہنچے پہ پہنچ کر کے جو امیڈو نام کے باری تھے ان کا گھرماری کھا اور تکار اس نے اپنے تفتیش شروع کر دی اور گھٹنا کام تفلہ آسا کرتے ہوئے آج پانچ آبیٹوں کو پہنچ کرنے میں پولیس نے پولیس نے پرکاش میں آئی ہیں ان لوگوں کے دوارا اور بھی تئی گھٹنا ہے کی گئی ہیں ابھی اسی گھٹنا کے ایک ہفتہ پہلے تھانا حضرت شد میں بھی ایک ایک بیاباری کے ساتھ بھٹا بیاباری کے ساتھ گھٹنا کی گئی ہے نویڈا گارڈینیا مال میں ہوئے پریجے شرائی کی موت کے معاملے میں پیڑت پتنی نے گم بھیر آروم لگائے ہیں پیڑت پتنی نے آروم لگایا کہ انہیں کسی نے بھی ماملے میں کچھ نہیں بتایا اور گھٹنا کے بعد اس کے پتی کو سمیہ سے اسپطال بھی نہیں لے جایا گیا تھا ساتھ ہی پیڑتا نے یہ بھی کہا کہ چار مہینے پہلے نوکری کے چکر میں وہ لوگ نویڈا شفٹ ہوئے تھے وہیں اب پیڑتا نے پتی کی حتیہ کے ماملے میں دوستوں اور ریسٹورینٹ کے خلاف کارے وائی کی مانگ کی ہے کسی کو نہیں ملنے چاہیے دوست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسا کریں اور اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ لوگ پھر بھی پولیس چوکی تھانا یہ کر رہے تھے آپ اس آدمی کو ہسپٹل لے کر کیوں نہیں آئے آپ لوگ اتنے بڑے بڑے پوسٹ پہ ہیں پڑھے لکھے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کا دماغ اتنا کام نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں کو اپنے پیسے کی گرمی دکھانی تھی ہی اپنا تیور دکھانا تھا کہ ہاں ہم بھی یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں تو آپ پولیس ٹیشن کے چکر کاٹ رہے ہیں اتنا در بھاگ رہے ہیں گیارہ بجے کی بات ہے مجھے تو تین بجے پتا چلا میرے ہسپٹل نہیں رہے آپ کاری بھاگ دورہ گارڈین کے لیے ریا دورہ سنچالی بار انگیابن ریشٹرنٹوں کا نیامیت نیرکشن کیا جاتا اور نیاما انسار سنچالن کو ہم لوگ لگتار سنشید کرتے ہیں اور پراب نیامو نیردیسوں کے تاتھ یہاں کے بارانگیابنوں کے سنچالن کو ہم لوگ ہمیسا سنشید کرتے رہتے ہیں پلس ان کو باگ میں مال کے سکرڈی والے تھے یہ جوائن کر لیا ان لوگوں نے انکنٹرول بیہیوئر کے ساتھ اور بہت ہی ایک طرح سے ان لوگ کے ساتھ مارکشن شروع کر دی اور اسی کے چیز بدائیوں میں پردھان منتری آواز یوجنہ کے لابہارتی کو بڑا نقصان ہوا ہے دراصل پردھان منتری آواز یوجنہ کی کشت کے ذریعے نرمان کارے میں کچھ دبنگوں نے روک دیا اور لابہارتی کے مکان کے چھجہ نرمان کو روک دیا گیا وہیں اس سمبند میں علاپور نگر پنچوائت عدشاسی عدھکاری سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ہے اور نیام کے یہ تو مکان بن رہا ہے ہمارا یہ چھجہ پہ آ کر کے کچھ دبنگ لوگوں نے اسے روکوا دیا یہ آواز ہی ہو جنا آمودی آواز ہی ہو جنا ابھی لوگ چھجہ نکلنے کے لئے روک لگایا پڑے ہمارے برابر میں ایک شرف ہے اور اس کا پتی جا ہے مصطفہ یہی لوگ جائے تر دبنگ نہیں دکھا رہے ہیں اور جگہ جگہ روک کے اٹی سیدھی باتیں جاتے ہیں ہمارا چھجہ خبر رائے بریلی سے ہے جہاں گربک شگن جتھانا چھتر کے پورے دولی گاؤں میں ریٹائرڈ فوجی پر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے کاروائی نہیں ہونے سے پیڑت پریجنوں نے نیای کی گوہار لگائی ہے اکو بتا دی کہ بیتی 21 اپریل کو شادی سمہاروں کی دوران فوجی نے دبنگوں کو ہرش فارنگ کرنے سے منع کیا تھا جس پر گصائی دبنگوں نے فوجی پر جان لیوہ حملہ کرتے ہوئے انہیں گم بھی روپ سے گھائل کر دیا تھا اور کہاں سے آئے ہیں کیا سمجھ سے آئے ہیں میرا بلکمار یادو ہم لوگ فورسینی ہیں اور گرامپورے دولی اٹورا بجر گرامپورے سمتھانے شیطک اندر کا تاکہ ہے اور 21 تاریخ جو ہے راجہ رام یادو اس کا کھلک سمار رو تھا اس میں اس لڑکے جو ہے پٹے سے فائر کر رہے تو میں نے فائر کرنے سمانہ کیا اور قریب 10 سے 12 راؤن فائر کیا تھا انہوں نے فائر کرنے منہ کر دیا منہ کرنے بعد جود میں اپنا پھر بھی فائر کیا ہو اور کھانا کھار میں واپس اپنے گھر جا رہا تو راستے میں جو ہے پیچھے ساکھوں لوگوں نے مجھے پکڑ کے سر پہ اور یہاں پہ مار رہا تو یہ میرا اتر پردیش کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہز سرکا